بیسکس آف اسلام میں عید قربان بھی اس کو کہا جاتا ہے قربانی اس کے اندر ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور جن پر عمل ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی تو ہم روایتاً جیسے کرتے آتے ہیں روایتی طور پر ویسے ہی کریں گے سوشل اسٹینسنگ کے پورے خیال کے ساتھ ماسک کو پہنے ہوئے سوشل اسٹینسنگ کے خیال کے ساتھ اور ایک دوسرے کو بینہ ٹچ کیے ہوئے ایک دوسرے سے اتنی دوری بنائے ہوئے جتنی دوری فیزیکلی بتائی گئی ہے تو اس کا بھرپور خیال لکھنا ہے سب سے پہلے تو اپیل یہ ہے مسئلہ بتانے سے پہلے اپیل یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ان کو پوری طریقے سے فالو کرنا ہے ان پر مکمل عمل کرنا ہے دیکھیں کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے قانون کا لنگن ہو تو عید قربان بھی اس کو کہا جاتا ہے اور عید کی نماز کے تعلق سے حالات جو ہیں ملک کے ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پندرہ لاکھ سے اوپر کیسز جا چکے ہیں کرونا کے ہماری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس میں ہمیں بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے یہ تو وقتاً فوقتاً کہا ہی جا رہا ہے کہ احتیاط مکمل احتیاط کی ضرورت ہے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں جو میڈیکل ٹیم کی طرف سے آئی ہیں جو گورمنٹ کی طرف سے آئی ہیں دونوں پر ہمیں مکمل عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا اس سے بچا ہو سکے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں اب مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں نماز کیسے پڑھنی عید الازحہ کی تو عید الفطر کی نماز کی جب بات آئی تھی تو عید الفطر کی نماز کے تعلق سے بتایا گیا کہ آپ عید الفطر کی نماز مسجدوں میں نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر نماز چاشت پڑھ لیجئے نماز چاشت چار رکعات پڑھئے اس کی نیت ہے نیت کی میں نے چار رکعات نماز چاشت واسطے اللہ تعالی کے مو میرا کعب شریف کے طرف اللہ اکبر چار رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لیجئے عید الفطر میں بتایا گیا تھا عید الازحہ میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے ان چار رکعاتوں کو نماز چاشت نفل نماز ہوتی ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس میں آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی رہتا ہے کہ آپ اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر گھر کے اندر کوئی ایسا ہے گھر کے اندر جو گھر کے اندر لیمٹیڈ افراد ہیں اس میں دو یا تین ان میں کوئی ایک جماعت بھی کروا سکتا ہے لیکن اگر آپ تنہا تنہا پڑھ لیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ یہ نفلی نماز ہے اور ایک چیز یہ میں آپ سے پھر سے ایک اور اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے منع کیا ہے صرف پانچ لوگوں کو پرمٹ دیا گیا کہ وہ ایدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر جہاں پہ بھی نماز پڑھیں پورے ہتیات کے ساتھ لیکن اس کے علاوہ خدارہ آپ کہیں پر بھی آپ سے اپیل ہے درخواست ہے مہدبانہ گزارش ہے کہ کہیں پر بھی کسی گھر کے اندر یا کہیں چھپ کر مسجد کے اندر یا کسی گو ڈاؤن کے اندر یا کسی آفیس کے اندر کہیں پر بھی کسی کے گھر کے اندر کہیں پر بھی آپ نے بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی بھیڑ جمع نہیں کرنی چھپ کر کہیں آپ نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم چھپ کر کیوں پڑھیں جب گورنمنٹ نے ہم سے منع کر دیا ہے ہمارے لیے یہ احتیاطا جب گائیڈ لائنس آ گئی ہیں جتن لوگوں کی پرمیشہ نے تو اتنے لوگ پڑھیں کیونکہ مومنین سے اسلام نے بھی اسلام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو اپنی جانوں کا خیال رکھو اپنی جانوں کی حفاظت کرو تو جتنے لوگوں کی اجازت دی گئی ہے اتنے لوگ خدارہ نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ نماز شاشت اپنے اپنے گھروں کے اندر ادا کریں تو لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کے جگہ یہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے میں بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی امید ہے آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بات سمجھ آسکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ